تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظنگ رمی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان نے پروجیکٹ عظم کو شروع کر رکھا ہے اس کے تیت پاکستان اپنی تیارہ سازی کی مہم کو تیز کر رہا ہے اور اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا خود ساکتہ 5 جنلیشن تیارہ 2025 تک منظر آم پر آ جائے گا لیکن پاکستان کی اس تیارے کی تیاری دشمن کو بڑی کھٹکتی ہے اس لیے کہ دشمن کی یہ اوقات نہیں کہ وہ پاکستان کے مقابلے کا تیارہ بنا سکے اگر وہ ایڈی چوٹی کا زور بھی لگا لے تو پھر بھی وہ اس طرح کا 5 جنلیشن تیارہ نہیں بنا سکتے ناظنگ رمی میری مراد دشمن ملک بھارت سے ہے بھارت کو جتنی آگ پاکستان کی ترقی سے لگتی ہے شاید ہی کسی اور ملک کو لگتی ہو بھارت نے جب سے ہمارے تیارے کے بارے میں سنا ہے اس نے ایم کا تیارہ کے تذکرے شروع کر دیئے ہیں ناظنگ رمی یہ ایم کا تیارہ کیا ہے اس کے بار میں آگے چل کر بات کریں گے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انوال ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت آنی محصول ہو سکے تو وہ یہ ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظنگ رمی یورو ایشین ٹائم کی ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت نے ایک ٹوین فائٹر جیٹ کی تیاری کی جو نکام کوشش کی ہے اس ریپورٹ میں اس کا ذکر کیا گیا اور اس حوالے سے عام معلومات فرام کی گئی ہے اس ریپورٹ میں ایم کا پروجیکٹ اور امریکہ سے ایف تھرٹی فائیو تیارے کی حصول میں نکامی کا ذکر بھی کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایس یو فیفٹی سیون تیارے کی تیاری میں کس طرح بھارت نے روس کو چھوڑ دیا جہاں پھر بھارت نے روس سے مو بھیر لیا ان تمام وجوات کا ذکر اس ریپورٹ میں کیا گیا تو ناظنگ رمی یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کیوں اتنی جلد فیف جنریشن تیارے کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن بھارت کو اس جلد بازی میں ہمیشہ کی طرح مو کی کھانی پڑی اور نہ صرف ناکامی کا مو دیکھنا پڑا بلکہ خوب سبگی بھی اٹھانی پڑی اور روس کے ساتھ ایگریمنٹ کو بھی ختم کرنا پڑا ناظنگ رمی دراصل ہوا کچھ یوں کہ دو سار تس میں بھارت نے روس کے ساتھ ایک دفاعی معیدے پر دستخط کیے تھے جس میں بھارت کے اندر فیف جنریشن تیارے کو ڈویلپ کیا جانا تھا اور یہ تیارے دو اقسام کے تیار کیے جانے تھے پہلی قسم میں سنگل سیٹر تیارا اور دوسری قسم میں ڈبل فیٹ کے تیاروں کو تیار کیا جانا تھا لیکن پیارے دوستو روس نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ پروجیکٹ روس بھارت سے برابری کی بنیاد پر شروع کرے گا یعنی اس میں روس اور بھارت کا حصہ برابر ہوگا لیکن بھارت نے اپنی گھٹیا سوچ کا مزہرہ کرتے ہوئے روس کی اس تجویز پر اتفاق نہ کیا اور اس پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ گیا اس جلدی کی وجہ سے بھارت کو کیا نقصان اٹھانا پڑا اس کو بھی آگے چل کر ڈسکس کریں گے نازنگ رامی اگر بھارت اس پروجیکٹ کو مکمل کر لیتا تو آج انڈین فضائیہ ایک مضبوط تنی فضائیہ کہلاتی اور بھارتی ائر فورس کے پاس فیف جنریشن کے تیاریں موجود ہوتے اور بھارت اس کے ساتھ روس کا حصہ دار بھی ہوتا لیکن بھارت نے اپنی بے وکوفی کی وجہ سے یا پھر اپنی نالیکی کی وجہ سے خود اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری نازنگ رامی اس کے بعد جب بھارت کو ہوش آیا تو پانی سر سے گزر چکا تھا پھر بھارت نے جلدی سے اپنی سوچ کو بدلا اور ایک گیم چینجر تیارہ بنانے کی پروگرام کو شروع کر دیا اس منصوبے کے لیے کموں پیج پانچ سے چھ سال کا رسہ درکار ہوگا لیکن بھارت کے پاس جس طرح کے انجینئر موجود ہیں اس بات کی کوئی گرنٹی نہیں کہ بھارت آئندہ آنے والے پانچ سالوں میں کوئی تیارہ بنا سکے نازنگ رامی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عالمی مہرین کی رائے تو ایک طرف بھارتی دفاعی مہرین خود بھی یہ رائے اور تجزیہ رکھتے ہیں کہ بھارت کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں جس کو وہ استعمال کر کے بھارت فیف جنیشن تیارہ بنا سکے اور فیف جنیشن پروجیکٹ میں بے شمار خامیاں موجود ہوتی ہیں جن کے لیے کافی وقت اور بہت زیادہ پیسہ درکار ہوتا ہے اور ایک عام بات جی ہے کہ اگر یہ تیارہ بن بھی جاتا ہے تو ابھی یہ تیارہ اتنا پائیدار نہیں ہوگا کہ طویل عرصے تک جنگ میں استعمال کیا جا سکے کیونکہ یہ ایک درمیانی طرز کا فیف جنیشن تیارہ ہوگا اس میں صرف وضائی سلائیتیں موجود ہوں گی لیکن یہ صرف آپشن ایک تیارے کے لیے کافی نہیں ہوتا بلکہ جب تیارے کو جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے تو تیارے کو خود بھی اپنی فاضد کرنی پڑتی ہے اور پائلٹ کو بھی اپنی جان کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے اس لیے اس قسم کا تیارہ بنانا آسان کام نہیں ہوتا ناظنگ رمی دوسری وجہ یہ ہے کہ بھارت کے پاس ایسی ٹیکنالوجی کی شدید گمی ہے جو کہ اس تیارے کے لیے ضروری ہوتی ہے دفاعی میرین کا خیال ہے کہ اگر چھ سال کے بعد بھارت اپنے ایم کا تیارے کو بنا لیتا ہے تو ابھی اس کے اندر بہت سی خامیوں موجود ہوں گی اور چاہیے یہ فیف جنیشن کا تیارہ ہی ہو اس کے اندر بہت سی ٹیکنالوجیز کا فقدان ہوگا جو کہ ایک فیف جنیشن تیارے میں پائی جاتی ہیں لیکن اصل بات چی ہے کہ بارہ لاکھ کوشش بھی کر لے یہ فیف جنیشن تیارہ نہیں بنا سکتا اس کا یہ دعویٰ دیوانے کے خواب کی طرح ثابت ہوگا بھی بھارت کے لیے مشکل کام ہے امریکہ تیارے دیتے وقت کئی قسم کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور اپنی منمانی کی باتیں منواتا ہے اس لئے امریکہ بھارت سے بھی اپنے مطالبات کو منوائے گا پھر بھارت کو یہ تیارے فرام کرنے کی اہمی بڑھے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا ایف تھرٹی فائیو کوئی عام سا تیارہ نہیں بلکہ اس تیارے میں نو ملکوں کا تعاون شامل تھا اور یہ ایک جدید رین فیف جنیشن تیارہ ہے امریکہ اتنے عسانی سے یہ تیارہ بھارت کو فروک نہیں کر سکتا نازنگ رمی اس کی قیمت اس کی قیمت 272 ارب امریکی ڈالر ہے اس تیارے کا دوسرا نام جوائنٹ فائٹر جیٹ ہے نازنگ رمی اس تیارے کی تیارے میں ناروے برطانیا اٹلی نیدر لینڈ ترکی کنیڈا اسٹیلیا اور ڈینمارک نے حصہ لیا تھا اس تیارے کو امریکی کمپنی لاغ ایڈ مارٹن نے تیار کیا ہے اور امریکہ نے ان تیاروں کو اپنی بیریہ اور فضائیہ کے لیے سیلیکٹ بھی کر لیا ہے اس تیارے کی تیاری میں لاغ ایڈ مارٹن کے ساتھ کچھ اور کمپنیوں نے بھی حصہ لیا تھا اس تیارے کے اب تک تین بلاغ تیار کیے جا چکے ہیں جن میں ایف تھرٹی فائیو اے اور ایف تھرٹی فائیو بی اور ایف تھرٹی فائیو تیارہ شامل ہیں نازنگ رامی ان تینوں بلاکس میں ایک بڑا فرق رکھا گیا ہے اس کی وجہ سے اس کی تین قسموں کو متعرف کروایا گیا ایف تھرٹی فائیو کی لینڈنگ اور ٹیک آف ایک عام فٹر جیٹ کی طرح ہے جبکہ ایف تھرٹی فائیو بھی کی لینڈنگ اور ٹیک آف دوسرے تیاروں سے لگ ہے کیونکہ اس کے لیے ایک چھوٹا رنوے بھی کافی ہوتا ہے یہ تیارہ باس آنی چھوٹے رنوے سے پرواز بھی بر سکتا ہے ان دونوں تیاروں کے برقس اگر ایف تھرٹی فائیو سی کی بات کی جائے تو ایف تھرٹی فائیو سی بھی چھوٹے سے رنوے سے ٹیک آف کر سکتا ہے دوستو ان تمام کوبیوں کا حمل تیارہ بنانا کم از کم بھارت کے بس کا روگ نہیں بھارت کے لیے اس تیارے کے منظر آم پر آنے سے پہلے ہی اس تیارے کے بارے میں گلت باتیں شروع ہو چکی ہیں اور این ممکن ہے کہ بھارت اس کو برشگونی سمجھتے ہوئے اس پرجک کو پہلے ہی بند کر دے گا اور دیوانے کا خواب دھرے کا دھرہ رہ جائے گا ناظنگ رامی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو آباد رکھے اور دن دھگنی را جھگنی ترقی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج بھی میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی دیوانے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی